امام خدبہ اسے کہے کہ چھپ رہے بات سمجھ میں آئی کہ ایک شخص تو خود بولنے لگ پڑا اس کی مثال تو گدے کسی ہے اب دوسرا پڑا سیانہ سمجھدار بن کے یہ حدیث سنی ہے کہ بولنا نہیں چھپ کرو امام صاحب خدبہ دے رہے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے جو شخص اسے کہے کہ چھپ رہے آپ نے فرمایا اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوا کتنا خوبصورت ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص امام کے خدبے کے دوران بات کر رہا ہوگا اور دوسرا سیانہ سمجھدار بن کے اس کو چھپ کرنے کی تاقید کرے گا کیا ہوگا جگڑا ہوگا کہ نہیں بحث تقرار ہوگی کہ نہیں تو اس کے وجہ سے کتنی ڈسٹرپشن ہوگی تو لہٰذا کہا گیا جو بول رہا اس کو بولنے دو اس کے ساتھ کوئی نہیں بولے گا اس کا کوئی جواب نہیں دے گا خود ہی بول بول کے چھپ ہو جائے گا کبس خموشی تو آ جائے گی نا تھوڑی دیر کے بعد تو کسی کو مطلب خدبے کے دوران بولنا پھر کتنا ناپسند ہے غلط کام کرنے والے کو روکنا بھی منائے بولنے والے کو چپ کرنا بھی منائے کروانا بھی منائے اتنا خموشی ضروری ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بخاری مسلم نسائی ترمزی ابو داود سب میں حدیث ہیں اگر تم نے جمعہ کے روز خدبہ کے دوران میں بات کرنے والے سے کہاں چپ رہو تو تم نے بھی لغو حرکت کی